جتنا ہمیں دکھ ہے یو ایسے سے ہارنے کا مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے کہ اگر ہم انڈیا کو ہرا دیں گے آج جتنے بھی غصے میں ہیں سارے جتنے بھی فینس فرسٹریٹڈ ہیں خدای قسم یہ ساری فرسٹریشن دور ہو جائے گی سارے خون ماف ہو جائیں گے اگر کریم پاکستان نے سنڈے کو انڈیا کو ہرا دیا پاکستان ٹیم کا اگلا میچ ہے انڈیا کے ساتھ دی بگسٹ میچ آف دو ورلڈ کپ پاکستان کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ میچ بن چکا ہے پاکستان کے لیے سمجھیں کہ یہ فائنلی ہے دو اور ڈائے ہے پاکستان ہار گئی ہے USA سے اور USA اس گروپ میں 2 میچے جیت چکی ہے پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہی جیتنا ہوگا کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ میچ ہے تو اس کے لیے تیاری بھی اس کے اکورڈنگلی ہونی چاہیے اور ہم نظر ڈالیں گے میرے اکورڈنگلی جو پاسیبل چینجز اور بیسٹ 11 ہونی چاہیے پاکستان ٹیم کی اگنسٹ انڈیا سب سے پہلے بات کریں گے اپننگ کی اور میرے ساب سے سب سے پہلے چینجز ہی اپننگ اندر ہونے چاہیے no doubt بابر اور رزوان جو ہیں میرے ساب سے one of the best اپننگ پیر ہیں پاکستان ٹیم کے لیے ان تی 20 but according to the situation اور جو سکوارڈ ہے I think یہ چینجز ہمیں کرنے پڑیں گے and میرے ساب سے سائم he should be given a chance he should come in and open with رزوان یہ مارا possibly opening pair ہو سکتا ہے اس کے بعد بابر جو ہیں وہ one down آئیں گے and we know کہ بابر جو ہیں وہ one down والی position کے اندر کھیل لیتے ہیں پچھلے ہم نے میچز میں بھی دیکھا opening position پر بھی کھیل لیتے ہیں تو یہ ایک چیز جو ہے وہ secure ہوگی opening میں ایس سچ کچھ خاص ہو نہیں رہا ہے تو میبی سائمیوب کو لا کے وہ جو ایک flare touch ہے مطلب اگر وہ چل گئے اپنے جس طرح ان کی potential ہے تو definitely ایک بڑا positive change ہو سکتا ہے for team Pakistan plus like I said جو squad ہے اس کے accordingly ہی changes کرنے پڑیں گے اس کے بعد I think there is no doubt that Fakher should be coming in because یہ تین رزوان بابر اور Fakher جو ہیں ہمارے best batsmen ہیں اس وقت and Fakher ہم نے دیکھا ہے کہ two down والی position کے اندر بہت اچھا perform کر رہے ہیں already so he should be given the chance after that but میرے حساب سے ہم یہ غلطی نہ کریں کہ شداب کو جو ہے ہم بار بار اوپر بھیج رہے ہیں تو اس سے پہلے there are two options either we bring in افتخار کی دوسری option ہے ہم اسمان خان کو لاسکتے ہیں اور ان دونوں کو جو ہے possibly ہم swap بھی کر سکتے ہیں ان کی positions کو but مجھے ایسے لگتا ہے کہ افتخار کو اوپر آنا چاہیے especially especially even if شداب squad کے اندر کھیل رہا ہے شداب سے پہلے آنا چاہیے because شداب کی technique obviously اتنی strong نہیں ہے وہ ایک balling all-rounder لیٹلی تو وہ ایک feeling all-rounder but وہ balling all-rounder which is why ان کا ہوتا ہے کہ چل گے تو چاند تک برنا شام تک اور وہ والی چیز ہمیں lower the order چاہیے not in the start اور even تو اسمان خان کے لیے بھی یہ ایک natural playing position نہیں ہے but considering جو ہمارے players کے ساتھ ہو رہا ہے like I said خار سے پہلے آ سکتے ہیں but that's about it after that جو میں ایک change کروں گا وہ ہے اماد وسیم کا میرے خیال سے شداب کی جگہ اماد وسیم کو ہونا چاہیے مجھے پتا ایسا change نہیں ہوگا شداب کو جو ہیں وہ باہر نہیں بٹھائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے but ایسا نہیں ہونا چاہیے اماد شد بھی گیونا چانس اگر ان کی انجری ٹھیک ہوگے جو کہ نیوز یہی آ رہی ہے کہ he will be fit before India's match اور definitely ان کی جو bowling ہے وہ زیادہ handy ہو سکتی ہے ہمارے لئے and after that I would want کہ ایک اور specialist spinner ہو جو کہ ابراہر ہے جن کو ابھی تک ہم نے chance نہیں دیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کیوں the mystery spinner جو ہے وہ ایک mystery رہ گئی ہے نہ ہی صرف باقی teams کے لئے پاکستان team کے لئے itself so یہ ہوگا which is why میں ایک fast baller کو بھی sacrifice کروں گا اور میں تین fast ballers کے ساتھ جانا چاہوں گا پاکستان انڈیا والے match میں number one I think شہین should be there number two the best baller میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو پاکستان fast balling میں ہمارے پاس ہیں وہ ہے نسیم شاہ and پچھلے match میں بھی ہم نے دیکھا سب سے اچھی decent balling جو ہے should be going in بہت سے لوگوں کو اتراز ہوگا کہ محمد آمیر جو ہیں ان کو ادھر ہونا چاہیے but like I said محمد آمیر ٹیم میں واپس آئے ہیں ٹھیک ہے ایک experience ہے but کیا محمد آمیر آگے long term کے لیے ہوں گے ٹیم پاکستان کے لیے probably وہ صرف world cup کے لیے آئے ہیں تو آپ کو at least اگر محمد آمیر نہیں اس طرح سے perform کر پا رہے ہیں ہم نے باقی سیریز میں بھی دیکھا ہے تو میبھی آپ کو پھر ان اپنے سٹار یا پلیئرز کو پر کام پاکستان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آئنسٹین نے بھی جو ہے وہ stupidity کی definition یہ ہی بتائی گئی ہے کہ بھائی if you keep doing the same thing over and over and gain and expect the same result تو اس کو stupidity کہتے ہیں آپ کو کچھ نہ change کرنا پڑے گا in order to get a different result that's about it I wish team Pakistan the best of luck for Pakistan India match and the rest of the world cup امید ہے کہ اس match کے بعد وہ comeback کر لیں گے اور جتنا ہمیں دکھ ہے USA سے ہارنے کا مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے کہ اگر ہم انڈیا کو ہرا دیں گے نا آج جتنے بھی غصے میں ہیں سارے جتنے بھی فین فرسٹریٹڈ ہیں خدا ہی قسم یہ ساری فرسٹریشن دور ہو جائے سارے خون ماف ہو جائیں گے اگر پاکستان نے سندے کو انڈیا کو ہرا دیا کے لئے اللہ حافظ